شیخ صاحب تو کہاں نا کھلی گا نہیں آلیتا کہ آہ جی وہاں بڑی نارے بازی اور جناب بڑی رونہ کچھ یہ دیکھیں یہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ مطلب کہ یہ جا رہے ہیں جی وہ جلسہ گاہ میں جا رہے ہیں نحال بھائی اور سب لوگ جو ہیں آہ محمد آزم صاحب بھی ساتھ میں ہیں جناب جلسہ گاہ کے طرف جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی بلکل جی کراچی جو ہے اس وقت وہ آہ سما پیش کر رہا ہے جی آہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کراچی میں یہ کل مریم نواز آہ نہیں آرہی بلکہ جنرل لیکشن ہو رہا ہے اور یہ آخری رات میں ہر صبح پورے پاکستان میں لیکشن لڑا جائے گا اور پورے پاکستان میں نواز صاحب جیت جائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے جی آہ آپ آپ کیا کہتے ہیں سر اس جلوے اس اس ولوے پہ اس جذبے پر عشق لیکن جتنا بھی جوش و ولولا ہے یہ ایک بیانیے کی فتح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کام کی فتح ہے اس پاکستان کے اندر جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں مور دن ایٹی پرسنٹ اگر ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف کرس پر نام دکھا ہوا اگر ہم جناب اگر ہم فوٹے لگا سر کیسے آپ خیریہ سے ٹھیک ہے بھائی جان کراچی میں انشاءاللہ آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ ہم کراچی والے کو یہاں سے دیکھ دی کہ ہمارا دل ہے نا کراچی کی چائے اور کراچی کا شیخ دے دی کہ ہمارا جو دل ہے بلکل بلکل آپ آئے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کس بس اس الیکشن پہ آپ ایک دفعہ یہ جو نواز شریف کا آپ کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں سلامت رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ لوگ ما شاءاللہ جو کام کر رہے ہیں نا اس کام کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو لوگ آپ کام کر لیکن ہم لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے تھے ہماری خواہش تھی کہ آپ کراچی تشریف لائے بھائی ہم نے آنا تھا جب حیدر آباد کے لیے میم آ رہی تھی تو اس وقت وہ اچانک میم کی بیٹی کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس وقت میں تھا پاکستان میں ٹکٹیں وغیرہ ہوتل وغیرہ سب بھگ تھا میرا تو خود اتنا دل تھا کہ اپنے بھائیوں سے ملوں آ کے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا لیکن انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی سر انشاءاللہ ضرور ضرور میں ہم تو ہم تو اس امید میں دیکھیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی لیکن چلے انشاءاللہ نیکس ٹائم لازمی آنا ہے آپ میں انشاءاللہ مریم نواز آ رہی ہیں یہ تیاریوں شروع ہو گئی ہیں جی اچھا یہ یہاں پہ جلسہ ہوگا جی ارے زبردست یہ جناب یہ شیخ صاحب ہمیں جلسہ گاہ میں لے آئے ہیں جہاں پہ جلسہ ہوگا یہ چورنگی میں لے آئے ہیں یہاں پہ یہ کٹینر وغیرہ اور چیزیں جو وہ آگئی ہیں اور ابھی جلسہ کی جو تیاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں جناب یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں جی لگنے شروع ہو گئے ہیں جی کل بڑا طریق ساس جلسہ ہونے جا رہا ہے جی کل وہی ہونا جا رہا ہے جو ہمیشہ سندھ والے لاہور میں لاہاری میں یا منارے پاکستان میں آ کے جلسہ کرتے تھے نا تو کل پنجاب والے جو ہیں وہ کل سندھ دل اندر دل کے اندر آ کے کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ چینج بہت پہلے ہونا چاہی تھا یہ مریم نواز کی کرنا چاہیے تھا لیکن چلو خیر دے رہا ہے ضرورت آئے یہ مریم نواز کے آنے سے آپ دیکھیں یہ جو نحال حاشمی صاحب کی رکنیت بحال کی گئی ہے محمد زبیر صاحب جو کہ ظاہر ایک بزنس مین ہے ان کو آپ نے ایزا سیاستان بنا دیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کینڈی والے مفتاح صاحب جو کہ ایک میمن بزنس مین ہے ان کو آپ نے سیاستان بنا دیا ہے تو یہ نون لیک ایک بہت بڑی فتح ہو گیا اچھا یہ کیا یہ یہ جو یہ صرف آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ بزنس مین اور وہ لوگ جو سلف میڈ ہیں ان کا آپ نے یہ بہت 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 بہ یہ کراچی کی شڑک ہے یہ لاہور نہیں ہے یہ کراچی عرشت صاحب کیا بات اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا طبیت کوئی ہو گئی شیخ صاحب یہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں تو گجران والے ہیں یا فیصلہ باد ہے تو اب آئی پینڈ ہے کراچی دو لگی نہیں رہا یہ تقریباً رات کے دو بج رہے ہیں یہ دیکھیں جی جلسہ کا میں پہنچ یہ ہمارا عزیز تنولی اچھا یہ ارے بہا جی بہا کیا بہا ہے یہ نکہ بٹواری عزیز تنولی اچھا یہ نکہ بٹواری ہے وہ نکہ بٹواری کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ نکہ بٹواری ہے کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے نہیں بھائی کل کی کیسی تیاری ہے نکہ بٹواری یہ ہمارے تارک بھائی ہے تارک بھائی کیسے ہیں آپ تیاری کیسی ہے کل کے لیے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں میں آپ کے سمجھے چاہتا ہوں کہ جہاں پر سن گورنمنٹ لے ہیں جو باپ کر رہا ہے جس طریقے سے ہم کی کوششی جو بھائی کم کاس ہو لیکن پھر بھوٹ کو عزت ہوگا جو میاں صاحب کا ویجن اس کو مروپنے نہیں دیں گے ہم بھوٹ کی نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ جو نا ہم یہ سٹریٹ جو نا پاکستان موسیقی سن تکھائے کو جفت کریں گے انشاءاللہ کل کی تیاری کے حوالے سے بتائیں کل کی جلسے کی تیاری کے حوالے سے بتائیں کیسی تیاری ہے کل جلسے کے لیے یہ ہمارے شبیر خان نیازی صاحب ہیں اور یہ پی ایس ایک سو پندرہ کے صدر ہیں سوشل میڈیا کے سلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی خیریہ سے ہیں شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں بھائی الحمدللہ بتائیں